سراد پکس میں یہ تین پودھے لگانے سے سمست دکھوں کا ناس ہو جاتا ہے دوستوں کرج مکتی ایوام دھن پرابتی کے لیے پتر پکس میں لگائیں یہ تین پودھے یہ پودھے لگانے سے ورسوں پرانی گریبی بھی ہو جاتی ہے دور جو منشعے اپنے پتروں کے لیے سراد پکس میں یہ تین پودھے لگاتا ہے اس کے سمست دکھوں کا ناس ہو جاتا ہے اتا ہے پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو پورا عوش سے دیکھیں دوستوں شیو مہاپران میں تین ایسے پویتر ورکشوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کو پتر پکش میں لگانے سے منشعے کئی جنموں کے پاپوں سے مکت ہو جاتا ہے ان ورکشوں کو لگانے سے پتر دیو بھی اتینت پرسن ہو کر کے دھن پرابتی کا آسیروات پردان کرتے ہیں شیو مہاپران میں آگے کہا گیا ہے کہ جس منشعے کی کوئی سنتان نہ ہو اور وہ اگر ان تین ورکشوں کا روپن پتر پکش میں کرتا ہے تو اس ویکتی کی مرتی کے پرسچات یہ پودھے اس کے لیے سراد اور دان کا پننے پردان کرتے ہیں جو ویکتی پتروں کے لیے یہ ورکش لگاتا ہے پتروں کے لیے دان دھرم کرتا ہے اسے پتروں کا آسیروات اوشیہ پرابت ہوتا ہے اور پتروں کے آسیروات سے وہ ویکتی صدیو انتی کرتا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ پتر پکش کے دوران کون کون سے ورکش لگانے سے منشعے کو پتروں کی کرپا پرابت ہوتی ہے اور اس کے جیون میں سکھ سمردھی آتی ہے سب سے پہلا ہے پیپل ورکش بھگوان شیو کہتے ہیں کہ پیپل ورکش بھگوان وشنو کا سوروپ ہے یہ ورکش اتینت پویتر مانا جاتا ہے اس کے اندر سمشت دیوی دیوتاؤں کا اواس ہوتا ہے پیپل ورکش کی جڑ میں وشنو تنے میں کیشو شاکھاؤں میں نارائن پتوں میں بھگوان شریحری اور فل میں سبی دیوتاؤں کے ساتھ میں اچتانند ہمیشہ نیواز کرتے ہیں اس لیے پیپل ورکش کو ساکھ ساتھ وشنو سوروپ باتایا گیا ہے پیپل کے ورکش میں پانی دینے سے ویکتی سات زنم کے پاپوں سے بھی مکتی پا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ پتر پکش میں سمشت پترگن پیپل ورکش کے مادھیم سے ہی پرتفی لوگ پر پدھارتے ہیں اس لیے پتر پکش میں پیپل کے ورکش میں پتروں کا اواس ہوتا ہے پرتیک ویکتی کو پتر پکش میں پیپل کے ورکش کی پوجا اوشیہ ہی کرنی چاہیے پیپل کے ورکس میں چڑھایا گیا ان اور جل سیدھا پتروں کو پرابت ہوتا ہے بھگوان شیو کہتے ہیں کہ جو منوشی پیپل کا ورکس لگاتا ہے اور اس کی دیکھ بال اچھے سے کرتا ہے تو اس کے سمست پاپوں کا ناس ہو جاتا ہے یہ ورکس جتنے دنوں تک پرتھوی پر جیویت رہتا ہے اتنے دن تک یہ ورکس اس ویکتی کے لیے پنے ارجیت کرتا ہے پتروں کے لیے پیپل کا ورکس لگانے سے منوشی کے پترگن پرسن ہو کر اس کو سکھ سمردھی پردان کرتے ہیں پیپل کے اندر مال لکسمی کا بھی واس ہوتا ہے اس لیے جو بھی ویکتی پیپل کا ورکس لگا کر کے اس کی دیکھ بال کرتا ہے اس کو پرچور ماترہ میں دھن دھاننے کی بھی پرابتی ہوتی ہے دوسرا ورکس ہے دوستو وہ ہے بیل ورکس بھگوان شیو کہتے ہیں کہ بیل ورکس مجھے اتن تکری ہے یہ ورکس جس بھی ستھان پر ہوتا ہے اس ستھان پر کبھی بھی ناکاراتمک اور دوسرا سکتیاں واس نہیں کرتی پتر پرکس میں اس ورکس کو اپنے گھر کے آنگن میں لگانے سے گھر کے اندر سکھ سمردھی آتی ہے اور پتر دیو بھی پرسن ہو ہوتے ہیں بیل ورکس کے نیچے پتروں کا ترپن اور سراد کرنے سے پتروں کو موکس کی پرابتی ہوتی ہے جو پروج پریت یونی میں درگتی کو پرابت ہوتے ہیں ان کا ناو لے کر کے سمسان گھاٹ میں پتر پکس کے دوران ایک بیل ورکس لگانے سے ان کی صدگتی ہو جاتی ہے دوستو تیسرا ہے تلسی کا پودھا بھگوان شیو کہتے ہیں کہ تلسی مجھے پری یہ نہیں ہے لیکن یہ اتیند ہی پویتر ہے مرت ویکتی کی چتا میں سوکھی ہوئی تلسی کی لکڑیاں ڈال دینے ماتر سے اس ویکتی کا موکس ہو جاتا ہے سراد پکس میں گائے کتے اور کووے کو جو روٹی کھلائی جاتی ہے اس روٹی کے اندر کالے تل کے علاوہ ایک تلسی پتر بھی اوشے رکھنا چاہیے بھگوان وشنو بھی تلسی پتر کی بنا کوئی بھی بھوک سوکار نہیں کرتے جس گھر میں تلسی کا پودھا ہوتا ہے وہاں پر ماں لکشمی ستھائی روپ سے نیواز کرتی ہے بھگوان شریف کرشن کے انسار مرنہ سن ویکتی کے مکھ میں ایک تلسی پتر رکھ دینے ماتر سے اسے یمراج کے گن پریشان نہیں کرتے اسی کارن سے پتر پکس میں بھی تلسی کا بہت ادھگ مہتوہ ہوتا ہے پتر پکس میں پتروں کے لیے تلسی کا پودھا آوشہ ہی لگانا چاہیے ایسا کرنے سے مرت آتما کی کبھی درگتی نہیں ہوتی ہے وہ جس بھی ستھان پر ہوتے ہیں ان کو صدگتی کی پرابتی ہوتی ہے تو دوستوں پتر پکس کے دوران ان تین ورکشوں کو لگانے سے ویکتی کو پتروں کا آشروات پرابت ہوتا ہے اور پتر دیو ہماری جھولی خوشیوں سے بھر دیتے ہیں اگر آج یہ جانکاری بھی آپ کو پسند آئی ہے تو کومنٹ بوکس میں ہر ہر مہادے اوش سے لکھیں دھنیواد